دیکھتے رہیں میرا دریا خان ہم سب کی پہچان آ جاؤ دیکھو دریہ خان کے شہر کے لوگ انہیں یہاں کس طرح مذہبانی کیا بکر کی عوام کی کہ آپ مہترم مریم نواز کو بلائیں مہیا گوئے انہا دیسا آپ ڈاٹے آئیں یہ سیٹ آپ جیٹیں گے میرا وعدہ ہے آپ سے میں یہاں وزیر اعظم پاکستان میاں شباہ شریف کو بلائیں گا وزیر اعظم پنجاب خمجاز شباہ کو بھی بلائیں گے اور ہم مہترم مریم نواز کو بھی تکلیف دیں گے میں لگتا ہوں کہ کبھی ہم نے دھانگری کا سوچہ ہو وہ ہمارا آخری دنوں سیاست کا کبھی ہم دھانگری پر تسوچہ ہو یقی ہو ایچ ڈی اور خوشیاں ساتھ ساتھ السائید کمپیوٹرز موویز اور فوٹو سٹوڈیو مووی میکن ہو یا سٹل فوٹوگرافی دس سالہ تجربے کے ساتھ دلہن فوٹو سیشن دلہا فوٹو سیشن کپل فوٹو سیشن انڈور آؤٹڈور فوٹوگرافی میگزین فوٹو سیشن دریاخان شہر کا واحد سٹوڈیو جہاں شادی کی مووی اور فوٹوگرافی کی سیکیورٹی ہنڈرڈ پرسن گارنٹی جہاں آپ خود پاس بیٹھ کر اپنی مووی اور فوٹو ایڈٹ کروا سکتے ہیں اور ہاں یاد رہے آپ کی فیملی مووی کو بابردہ ماحول میں ایڈٹ کرنا ہماری گامیابی اور اولین فرض ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جزہ کے تمام سامین کو یہ گزارش کرتا ہوں کہ اپنے موبائل کی لائٹیں آن کر لو تمام میرے دوستو موبائلوں کی لائٹیں آن کر لو تاکہ پتا چلے کہ یہ بکھر کی عوام کی آخری حد کہاں تاکھ رہے میں جب تک تقریر کروں یہ بند رکھنا میں نے کہا تھا کہ آپ لوگوں نے پانچ ادلا سے عوام بلائی میں نے چیلنج کیا تھا کہ ہم پکھر کی عوام سے اسپنڈال کو ڈبل بھریں گے ہمارے مخانفین دیکھو بکھر نمانیوں کا ہے یا کسی اور کا ہے آج بکھر کی عوام نے ثابت کر دیا ہے کہ ان کا دل نمانیوں کے ساتھ ہڑتا ہے یا ان کا ذہن نمانیوں کے ساتھ چلتا ہے یہ ہر حال میں نمانیوں کے ساتھ ہیں میں آپ ابھی یہ بزارش کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے جو قربانی تھی جو اپنی سیٹ چھوڑی میں حلفل کہہ رہا ہوں کہ اس کے مقابلے میں ہمیں بہت بڑی آفریں تھی میرے پاس ہمارے پاس یہ چائز تھی کہ اپنی ذاتی اسائش و عرام کا فیشلہ کریں یا پاکستان کے ہاتھ میں فیشلہ کریں اس وقت ہم نے سمجھا کہ اپنی ذات کا بفاق کوئی مقدم نہیں رکھنا ان کی پہنے چار سال کی حکومت میں پاکستان کو دیوالیہ کرنے کے کنارے تک پہنچا دیا اور ان کی حکومت میں ہر آنے والا دن پاکستان کے لیے خطرہ تھا عوام کے لیے عذاب تھا میں نے اپنے دوستوں سمجھے پاکستان کے حق میں فیصلہ کیا اور اپنی سیٹوں کی قربانی تھی آؤ جمران خان تم نے مجلسہ کیا ہے تم وزیر آدم ہو تم پاٹی کے ہٹ ہو آؤ میوانیوں کو دیکھو یہ مسلمین کے دیالے ہیں یہ نواز شریف کے پروانے ہیں اور میوانیوں کے چانے والے ہیں یہ عوام کا ایک سمندر ہے جو پورے پکھر سے ہلا ہے اور یہ پکتانے ہایا ہے یہ آپ نے جلسہ پانچ اجلا سے کیا ہم مکھر والے اس پیڈال کو دس کنہ پاچ سکتے ہیں آخری آج ریون اکراسے کے فاتح سے پہ پیشے ہے اور یہاں انہوں نے یہاں چار سو فٹ کیا فاتحہ رکھا آؤ یہ دیکھو عوام کا ریلہ امرار خان آپ نے کشمیر کا سہودہ کیا آج تک کشمیری آپ کو پدھوائیں دے رہے ہیں آپ نے اس ملک کی معیشت کو طلاح کیا آپ نے غریبوں پہ مہنگائی کا طفان نازل کیا اور میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو حکومت ہمارے ووٹوں سے بنی ہے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں یہ حکومت عام آدمی کے اتنی سہولتیں دے گی اور تمام مہنگائی کو ختم کرے گی اور دسمبر سے پہلے پہلے یہ حالات ملکی بہتر سے بہترین ہوں گے مجھے چند دوستوں نے کہا خان صاحب آپ نے بہت بڑا چیلنج قبول کیا میں نے پوچھا کیا اس نے کہا یہاں عمران خان نے جلسہ کیا وہاں آپ جلسہ رکھ رہے ہو یہ خدا نخواستہ الیکشن سار پہ ہے کہیں یہ جلسہ فلاب نہ ہو جائے میں نے کہا یار ہمیں نمانیوں کو بکھر کی امام پر بروسہ آئے اور وہ ہمارے ہر سیچلے پہ لپے کہتے ہیں ہمارے مخالفین مجھے شرم آتیا ان کا نام لیتے ہوئے میرے مقابلے میں پانچ امپی ام نے ایک کنڈیڈے چھے آدمی انہوں نے قائمران خان نمانی برادران اور مسلم ڈیگمہ پر چڑ گئی ہے آو ہمیں چھڑاؤ آپ آو سعید اکبر خان کے مقابلے میں امران خان میرے مقابلے میں آ گیا میں کہتا ہوں امران خان آپ نے دریہ خان میں آکے دریہ خان کی عوام کو چیلنج کیا آ جاؤ دیکھو دریہ خان کے شہر کے لوگوں نے یہاں کس طرح میز بانی کی ہے بکھر کی عوام کی میں دریہ خان کے شہریوں کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے اپنے آنے والے بکھر کی عوام کو استقبال کیا ہے ان کو اپنے سر اور آنکھوں پہ بٹھایا ہے آپ مہمان نواز ہو آپ نے مہمان نوازی کا حق ادا کر دیا ہم آپ کے مشکور اور شکر گزار ہیں مجھے کہا کیا مجھے اپنے پاک شاہد آیا وہ جہلے تسا ہون عمران خان کو گھننایا ہو کہ جہلے والیر آدم آئی کاش گھننا واکا شنے وہاں ہب تو خالی آئے کہ ہب تو خالی چلا گے مجھے کہتے تھے کہ آپ مہترمہ مریم نواز کو بلائیں مہرہ گوئے انہا دیسا آپ ڈاٹے آئیں ہم الیکشن کے بعد جب آپ کے ووٹ سے اور اللہ کے کرم سے یہ سیٹ آپ جیٹیں گے میرے وعدہ ہے آپ سے میں یہاں وزیر اعظم پاکستان میں شباز شریف کو بلاؤں گا وزیر اعظم پنجاب خمزہ شباز کو بھی بلائیں گے اور ہم مہترمہ مریم نواز کو بھی تکلیف دیں گے ہم اللہ آئیں گے یا وہ اس حلقے کی اور اس حلقے کی جب آئیں گے تو تمام مرہومیات مرہومیات ڈیولمنٹ اور جتنی ترقیاتی کاموں کی یہاں فقدان ہے وہ پورا کر کے جائیں گے ایک نارا ہو جائے میوانی پیناتران میوانی پیناتران پاکستان میں سے میں تمام حضرات جو دور در دور در آبیرہ بکھر کے آئرے سے میرے سامنے بہت میرے مزدین بھیرا بھائی کھڑے ہیں میں ایک ایک کا شکریہ دا کرتا ہوں آج کی جو میرہوانی آپ کی ہے نیوانی خاندان ساری زندگی آپ کے خدمت کرے آپ کا حسان نہیں چکا سکتی میں مجید خان خنان خیل کا بھی شکر گزار ہوں میں ملک علمدار جھمٹ کا بھی مشکور ہوں میں ملک ولی اللہ مجید ران کا بھی مشکور ہوں اور باقی جتنے میرے جاں محترم ہیں وغیرہ قوم باقی جتنے قومیں ہیں ساروں کے ہم مشکور اور شکر گزار ہیں خیمٹہ برادری ہے جہاں جتنی برادری ہے ساروں کے ہم شکر گزار ہیں اور میں اپنی نوجوانوں کا مشکور ہوں میں انتظامات کرنے پہ اپنے بیٹوں کا اے منواب خان شعیب خان حبیب خان اور ان کے ساتھ مقدر عزام امڑ کا بھی مشکور ہوں انہوں نے بہت محنت کی جو اور باقی جتنے ورکت تھے نمانی جو اتھوین تھی مسلمی کے تمام ورکت جو دن رات جہاں لگے رہے ہم ان کے سارے ساروں کے مشکور اور شکر گزار ہیں کہ انہوں نے رات دن محنت کر کے اس جلسے کو کامیاب کیا میں آخر میں آپ سے وعدہ لینا چاہتا ہوں وعدہ یہ ہے میں آپ سے بابا لینا چاہتا ہوں جیو آپ پکھا کر ہمیں پکھا کر ہمیں پکھا کر ہمیں پکھا کر ہمیں پکھا کر میں پیڈیم کے میں پیڈیم کی میں 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 پیڈیم کی تمام جماعتوں کا مشکور اور شکر گزار ہوں جن میں پیپل پارٹی بھی ہے باقی تمام پارٹیاں ہیں میں ان تمام کا ملانا فضرمان گروپ کا پیڈیم کی تمام پارٹیوں کا مشکور اور شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ بہت پر پور تعاون کیا اور آخر میں میں ایک وعدہ آپ سے لینا چاہتا ہوں یہ دو دن آپ ہمارے لئے واقف کریں ہم نے اب ساری زندگی آپ کے لئے واقف کی ہوئی ہے جو ہاں اور سارا طریق کو میں اس سٹیٹ کے تمام بہت بہت بڑے جلسے کے سامنے میں ایک غلط دینے چاہتا ہوں کہ جب سے ہم سیاست میں آئیں ہم نے عوام کی سیاست کی ہے عوام بیتبار کیا ہے میں حلث دیتا ہوں کہ کبھی ہم نے گھاندری کا سوچا ہو وہ اگر آخری دن ہو سیاست کا کبھی ہم گھاندری اسکر کا سوچا ہو یقی ہو یہ عوام ہٹ جائے گاڑی آ رہی ہے عوام ہٹ جائے عوام ہٹ جائے آگے سے گاڑی آ رہی ہے ٹرین آ رہی ہے ٹرین کو روک دیا ہے اپنی جان کی خود افاظت کریں جتنے بھی لوگ پچڑی پہ بیٹھ لیا ہیں آ جائیں آ جائیں آ جائیں سٹوئیٹ کی طرف آ جائیں خدا کے لئے خدا کے لئے جیو جیو سریدتر خان جیو ویسریدتر خان جیو اپنی جان کی خان گی یو میں ین آ آقی آخر پہ آخر میں آخر میں ителے سے میں یہی آپ سے وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ آرستہ سترہ کو آپ بھرپور انکشن لڑیں گے اور آخری ووٹ تک کاسٹ کریں گے اور میں چالوں تحصیلوں کے تشریف لانے والے دوستوں کا پھر شکریہ دا کرتا ہوں اور میں سوشل میڈیا پرینٹ میڈیا الیکٹرن میڈیا کا بھی شکر گزار ہوں میں میڈیا کے تمام فنگز کا دلی طور پر مشکور اور شکر گزار ہوں کہ ان کے جتنے افراد یہاں تشریف لائے ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ ہم ان کا شکریہ دا کر سکے میں ان کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ ان کی وجہ سے ہمارے جلسے کی رونک بڑھی اور آج یہ پرین دور رہی ہے وہ بھی حران آئے ہمام حران ہے پرین والے شفر کرنے والے حران ہے یہ پبلک کہاں سے آگئی ہے کونسا لیڈر یا خطاب کر رہا ہے آخر میں میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں اور آپ کے اجازت چاہتا ہوں اسی امید پہ کہ جیسے آج چودون طریق کو آپ نے یہ جلسہ کامجاب کیا ہے سترہ طریق کو بھی اسی طرح بہت شیر پر تھکا تھک مور لگا کے کامجاب کرائے گے دیکھتے رہیں میرا دریاخان ہم سب کی پہچان